سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں کی رنجاوے سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز کرونا سے مزید پانچ مریض انتقال کر گئے حلاقتوں کی مجموعی تعداد 6437 ہو گئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران 799 کرونا کے نئے کیسز سامنے آ گئے میاں سامنے دھواندار تقریر نہیں کی مسائل بیان کیے شاید خاکان اباسی کہتے ہیں بل میں حکومت کسی کا بھی کمپیوٹر ہیک کر سکتی ہے بھارک کا جھوٹا دعویٰ بے نکاب کنٹرول لائن پر سفیروں اور غیر ملکی میڈیا کا دورہ دہشتگردوں کا کوئی کیم نہ ملا فوجی ترجمان کا بھارت کو بھی ایسا دورہ کرانے کا چیلنج وزیراعظم کے بغیر نیشنل سیکیورٹی بریفنگ نہیں ہونی چاہیے تھی بلاول کا کہنا تھا کہ وزیراعظم قومی ترامتی جلاسوں میں نہیں آسکتے تو استیفہ دیں کرونا کی وبا اسکولوں میں پھیلی تو صورتحال خراب ہو سکتی ہے وزیراعظم کہتے ہیں والدین ماسک اور ایسو پیس پر مکمل عمل درامت کرائیں پاکستان میں انصاف لینا باقی ممالک سے مختلف ہے سنتیا رچی کہتی ہیں یا زیادتی کی شکار خاتون کو شک کی نگا سے دیکھتے ہیں کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیا پندرہ گھنٹے تک جا پہنچا سنتی علاقوں میں بھی بجلی کا بہرانت لوڈ شیڈنگ سے شہریوں کی زندگی اجیرن شہری دن میں گرمی سے پریشان اور رات میں بجلی گائے آپ یہ مومنٹ کی جانب سے کراچی پریس کلپ تا گورنر ہاؤس ریلی کا انعقاد رہنماوں کا کہنا تھا کہ امران خان نے اپنا وعدہ وفا نہیں کیا ملک بھر میں چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے مزید پانچ مریض انتقال کر گئے NCOC کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں کرونا سمواد کی تعداد 6437 ہو گئی ہے تفصیلات اس رپورٹ میں ملک بھر میں چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے مزید پانچ مریض انتقال کر گئے NCOC کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں کرونا سمواد کی تعداد 6437 ہو گئی ہے نیشنل کمانڈ اور آپریشن سینٹر کے مطابق ملک میں کرونا کیسز اور امواد کی تعداد میں بددریچ کمی کا سلسلہ جاری ہے خزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ملک میں 799 کرونا کیسز سامنے آئے جبکہ چوبیس گھنٹوں میں ملک بھر سے پانچ مریض انتقال کر گئے NCOC کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں کرونا سے کلمبات 6437 ہو گئی ہے جبکہ مجموعی کیسز کی تعداد 3,8,217 ہے اب تک 294,932 کرونا مریض سہتیاب ہو چکے ہیں ملک میں کرونا کے فال کیسز کی تعداد 7,388 ہے ایکٹیف کیسز میں سے 548 تشویشناک یا سنجیدہ نویت کے ہیں نیشنل کمانڈ اور آپریشن سینٹر کے مطابق ملک میں اب تک کرونا کے 33,6,515 ٹیس کیے جا چکے ہیں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 42,299 کرونا ٹیس کیے گئے واضح رہے کرونا وائرس کی وابہ پھیلنے کے بعد دگر موالی کی طرح پاکستان نے بھی مارس سے ملک پھر میں لاکڈاؤن کر کے اسکول کالج سمیت تمام کاروباری سرکرمیاں موتل کر دی تھی جسے اگس میں ایسو پیس کے ساتھ کھولنے کی اجازت دی گئی سابق وزیر آزم شاہد خاکان عباسی نے کہا ہے کہ میاں صاحب نے دھوہ دار تقریر نہیں کی مسائل بیان کیے ہیں یہ حکومت کیسے آئی سب کو پتا چل گیا تفصیلات اس رپورٹ میں کراچی کے اعتصاب عدالت میں سابق وزیر آزم شاہد خاکان عباسی اور دگر کے خلاف ریفرنس کی سامات ہوئی تہم عدالت میں موجود کمپیوٹر خراب ہو گیا عدالتی کمپیوٹر میں ٹیکنیکل مسائل کے باعث گھوہ کا بیان ریکارڈ نہ ہو سکا اور عدالت نے کیس کی سامات 12 اکتوبر تک متوی کرتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ گوہ کا بیان آئندہ سامات پر ریکارڈ کیا جائے گا اعتصاب عدالت کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے شاہد خاکان عباسی کا کہنا تھا کہ نیپ کوٹ میں آج بھی پیشی ہوئی نیپ نے ملک کو مفلوج کر دیا اور لوگوں کی زندگیاں تباہ کر رہا ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی ججمنٹ کے بعد نیپ کی کارکردگی کھل گئی نیپ صرف سیاستدانوں کے خلاف کیسز بنا رہا ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ کمرہ عدالت میں کیمرہ لگا کر عوام کو دکھایا جائے شاہد خاکان عباسی نے کہا کہ پارلیمن میں بدنیتی پر مبنی بل پاس کرائے گئے جس کا فیٹ اپ سے کوئی تعلق نہیں ہماری روایات کچھ قانون سے ہٹ کر بن گئی ہیں نیپ میں پہلے ہی اینٹی منی لارڈنگ کا قانون موجود ہے بل میں حکومت کسی کا بھی کمپیوٹر ہیک کر سکتی ہے مختلف مالک کے سفیر اور دفاعی اتاشی لائن آف کنٹرول مالک کے سفیر اور دفاعی اتاشی لائن آف کنٹرول ایل او سی کے دورے پر روانہ ہوئے ہیں بین الاقوامی اداروں کے نمائندے بھی ان کے ہمراہ ہیں لائن آف کنٹرول کا دورہ کرنے والے وفت میں چوبیس مالک کے سفارتکار دفاعی اتاشی اور نمائندے شامل ہیں بھارت کا جھوٹا دعویٰ بے نکاب کنٹرول لائن پر سفیروں اور غیر ملکی میڈیا کا دورہ دہشت کردوں کا کوئی کیمپ نہ ملا فوجی ترجمان کا بھارت کو بھی ایسا دورہ کرانے کا چلنج برطانیہ، پولن، ازبکستان، جرمنی، سعودی عرب، جنوبی افریقہ، ترکی، آزربائی جان، بوسنیا، یورپی یونین، یونان، آسٹریلیا، ایران، ایراک کے سفیر، دفاعی اتاشی اور نمائندے اس وقت میں شامل ہیں ورلڈ فوڈ پرگرام کے نمائندے بھی ایل او سی روانہ ہوئے ہیں سفیروں اور دفاعی اتاشیوں کا وقت خود بھارتی فورسز کی خلاف وردیوں کا جائزہ لے گا سفارتکاروں کا وقت بھارتی فائرنگ کے شکار متاثرین سے بھی ملاقات کرے گا پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ، آئی ایس پی آر کے سربراہ میجر جنرل بابر افتخار سفیروں کو ایل او سی کی صورتحال پر بریفنگ دیں گے امریکی شہری اور بلوگر سنتھیا ریچی کہتی ہے پاکستان میں زیادتی کی شکار خاتون کو ہی شکی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے اس ملک میں انصاف لینا باقی ممالک سے مختلف ہے تفصیلات اس ریپورٹ میں امریکی شہری اور بلوگر سنتھیا ریچی اپنے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سینیٹر رحمان ملی کے قذف کے مقدمے کی سامات کے لیے ڈسٹرک کورٹ اسلام آباد میں پیش ہوئی اس موقع پر سنتھیا ڈی ریچی نے کہہ رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مجھے کیوں ڈیپورٹ کرنے کا کہا جاتا ہے اگر میں گلت ہوں تو ثابت کیا جائے میں نے اب تک جج سے ڈائریک بات نہیں کی مگر میں کرنا چاہوں گی پاکستان میں زیادتی کے حوالے سے کھلم کھلا بات کر رہی ہوں سنتھیا ریچی نے کہا کہ آج سے پہلے ان موضوعات پر پاکستان میں بات نہیں کی جاتی تھی غیرت عزت اور شرم کے باعث عورتیں زیادتی پر بات نہیں کرتی ان کا کہنا تھا کہ رحمان ملک مقدوم شہاب اور پیپلز پارٹی کی جانب سے مفامت کا کوئی پیغام نہیں ملا حال ہی میں موبائل اور ٹویٹر پر حراسہ کرنے والے میسیجز موصول ہوئے ہیں امریکی شہری کا مزید کہنا تھا کہ سابق وزیر داقلہ رحمان ملک نے کمپلین فائل کی ہے اب وہ کیوں پیشیوں پر غیر حاضر ہیں سنتھیا دیڑیچی کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس ملک میں انصاف لینا باقی ممالک سے مختلف ہے چیلنجنگ صورتحال آپ کو اور مضبوط بنا دیتی ہے کراچی میں گیس کی کمی کو جواز بنا کر کے الیکٹرک نے طویل لوڈ شیڈنگ شروع کر دی جبکہ مستثنہ علاقوں میں تین سے چھ گھنٹے اور شہر بھر میں بارہ سے پندرہ گھنٹے کے لیے بجلی بند کی جانے لگی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کے الیکٹرک کی جانب سے کراچی میں طبیل لوڈ شیڈنگ کے دوران مضافاتی علاقوں میں بارہ سے پندرہ گھنٹے کے لیے بجلی بند کی جا رہی ہے چار سو میگا وارڈ بجلی کی کمی سے مختلف علاقے گزشتہ شب سے اندھیرے میں ڈوبے رہے نورڈ کراچی، نیو کراچی، کورنگی، لانڈی، سرجانی ٹاؤن، لیاقتاباد، کماری، گلشن میمار، احساناباد، محمود آباد، منظور کالونی دگر علاقے بری طرح متاثر ہیں ان علاقوں میں پندرہ گھنٹے تک بجلی بند کی جا رہی ہے لوڈ شیڈنگ سے مستثنہ علاقوں گلشن اقبال، نازم آباد، صدر، فیڈر بی ایریا، اول سٹی ایریا کے علاقوں میں تین سے چہ گھنٹے کے لیے بجلی بند کی جا رہی ہے کئی علاقوں میں پوری رات کے دوران بجلی چند گھنٹے کے لیے آ رہی ہے شہر میں بجلی کا خوفناک بہران پیدا ہو گیا ہے عدالت عظمہ کی جانب سے ہدایت جاری کی گئی تھی کراچی میں لوڈ شیڈنگ نہ کی جائے لیکن کئی الیکٹر کی جانب سے پورے شہر میں اور حسنتی علاقوں میں بھی طویل لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے ڈاکٹر آفیا صدیقی کی رہائی کے لیے ملک دگر شہروں کے ساتھ ساتھ کراچی میں بھی احتجازی مظاہرہ کیا گیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ڈاکٹر آفیا صدیقی کی رہائی کے لیے ملک دگر شہروں کے ساتھ ساتھ کراچی میں بھی احتجازی مظاہرہ کیا گیا اس حوالے سے آفیا مومنٹ کی جانب سے کراچی پریس کلپ تاک کورنر ہاؤس ریڈی کا انعقاد کیا گیا ڈاکٹر آفیا صدیقی کی بہن ڈاکٹر فوزی صدیقی پازبان کے سربراہ الطاف شکور اور تحریک لبیک پاکستان کراچی کے رہنما علامہ رضی حسینی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آفیا صدیقی کی رہائی کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے وعدہ کیا تھا کہ برصر اقتدار آ کر امریکہ میں قید آفیا کو پاکستان واپس لائیں گے رہنماوں کا کہنا تھا کہ عمران خان نے اپنا وعدہ وفا نہیں کیا انہوں نے کہا کہ امریکہ تو اب آفیا صدیقی کو رہا کرنا چاہتا ہے مگر افسوس کے ساتھ پاکستان خود ان کی رہائی میں رکاوٹ بن رہا ہے دیکھیں امران خان صاحب نے حکومت میں آنے سے پہلے بہت وعدے کیے تھے کہ ہم جو ہے ڈاکٹر آفیا صدیقی کو واپس لے کر آئیں گے اب یہ امران خان صاحب کے لیے بہت بار ٹاسک ہے کہ وہ اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کریں اور ڈاکٹر آفیا صدیقی کو واپس لے کر آئیں اور عالمی سطح پر اس حوالے سے بات کریں جبکہ اس سے پہلے بھی وہ وہاں پر گئے تھے لیکن اس حوالے سے انہوں نے کوئی پیشرف نہیں کی مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی لیکن اس بریک کے بعد کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹوردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پر فیملی لاؤ، ریل اسٹیٹ، ویلز اور کسی بھی طرح کے ایفی ڈیویٹ جب پیرا لیگل پرابلمز کے لیے لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بالکل فری ہے کال لائر شکھا شاردہ 905-956-6699 پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمن پی پی بلاوت بھٹو زرداری نے ملک میں ذریعی امرجنسی کے نفاظ کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی حکومت متاثرین کو کارڈ دے تفصیلات اس رپورٹ میں چیئرمن پاکستان پی پلز پارٹی بلاوت بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ وزیراعظم کے بغیر نیشنل سیکیورٹی بریفنگ ہوئی جو نہیں ہونی چاہیے تھی انہوں نے کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ نیشنل سیکیورٹی بریفنگ پر وزیراعظم کام نہیں کر سکتے تو کسی اور کو موقع دیں ان کا کہنا تھا کہ اگر وزیراعظم قومی سلامتی کے جلاسوں میں نہیں آسکتے تو استیفہ دیں ان کا کہنا تھا کہ بہتر ہوتا ہے کہ وزیراعظم عمران خان بھی اس مٹنگ میں ہوتے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمن پی پی بلاوت بھٹو زرداری نے ملک میں زرعی ایمرجنسی کے نفاظ کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی حکومت متاثرین کو کارڈ دے ان کا کہنا تھا کہ ایمرجنسی کے نفاظ کی صورت میں حکومت کو کسانوں کی مدد کرنی پڑے گی ان کا کہنا تھا کہ کسانوں کو پہلے کرونا سے نقصان ہوا اور اس کے بعد سلاب سے فسطے تباہ ہو گئیں انہوں نے کہا کہ ملکی سیکیورٹی معاملات پر ہمیشہ ہم سب ایک رہے ہیں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ نیشنل سیکیورٹی کے مسئلے پر ہم ایک ہیں اور ایک رہیں گے ہمیں پتہ ہے کہ سوات میں بھی سلاب کا نقصان ہوا ہمیں پتہ ہے کہ گلکت بلتستان میں بھی سلاب کے نقصان کچھ علاقے میں ہوا ہمیں پتہ ہے کہ بلوچستان میں جب ہمارے ہاں یہاں منسون کا تاریخی بارش ہو رہا تھا تو وہاں بھی فلیش فردز اور بارش ہو رہا تھا پورا پاکستان میں جیسے میں نے سلاب متاثرین کو یہاں دیکھا پورا پاکستان میں سلاب متاثرین ہے جن کا گھر تباہ ہو چکا ہے وزیرالہ سن مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ ایس او پیس فالو کرنے پر آمادہ کرنے کے لیے اسکول کو مزید ایک ہفتے کا وقت دیا ہے اٹھائیس تاریخ کو مرحلوار اسکول کھولنے کا جائزہ لیا جائے گا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیرالہ سن سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ خدا نخواستہ کرونا کی وبا اسکولوں میں پھیلی تو صورتحال خراب ہو سکتی ہے والدین ماسک اور ایس او پیس پر مکمل عمل درامت کرائیں تفصیلات کے مطابق پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیرالہ سن مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ ایس او پیس فالو کرنے پر آمادہ کرنے کے لیے اسکول کو مزید ایک ہفتے کا وقت دیا اٹھائیس تاریخ کو مرحلہ وار اسکول کھولنے کا جائزہ لیا جائے گا کرونا وائرس نوجوانوں میں زیادہ پیائے جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ بچے جب اسکول جائیں تو لازمی ماسک پہنے جان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے انتالیس ہزار آٹھ سو پچھتر ٹیس اسکولوں میں کر چکے ہیں جن میں سے ایک سو پچاسی مضبط آئے احتیاط کے علاوہ کرونا کا کوئی علاج ابھی تک نہیں آیا جب تک کرونا ویکسین آئے ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے ووا اب بھی موجود ہے ان کا کہنا تھا کہ سن نے کرونا پر ٹاسکورس ستائیس فروری کو بنائی تھی کل کرونا ٹاسکورس میٹنگ میں صورتحال کا جائزہ لیا ہم نے ٹیسٹنگ کی تعداد پہلے سے بھی بڑھا دی ہے کل ہم نے اٹھارہ ہزار ٹیسٹ کیے تھے وزیرالہ نے پریس کانفرنس میں کہا کہ کرونا صورتحال میں کاروبار بن ہونے سے بڑا نقصان ہوا دوسری جانب سن میں غیر معمولی بارشیں ہوئی ستائیس اگز کی بارش نے پچھلے سارے ریکارڈ توڑ دیئے تھے چھپن فیصد شہر کو اور تالیس گھنٹے میں صاف کیا گیا تھا سب کو پتا ہے کہ کس طرح نالوں پر قبضے اور تجابوزات بنے کراچی کا سیوریڈ سسٹم کافی پرانا ہے مراد عریشہ کا کہنا تھا کہ جب بارشیں ہوئی تو ہم لوگ سڑکوں پر تھے وفاقی حکومت سے سخت احتجاج کرتا ہوں وفاقی حکومت نے سندھ کی صورتحال پر بے حصی دکھائی تبہ ہونے والے انفرسٹرکچر پر کام کر رہے ہیں وزیر آدم کو بارشوں کی باعث تبہائی کے حوالے سے خط بھی لکھا تھا وہ خرچہ ایک بتایا تھا کہ ہم نے اس کو نیچنل جو ڈورے ہیں اور جو لپوٹی میں فالٹ سے ان کو ٹھیک کرنے کے لیے چاہیے ہوں گے ہماری حکومت دوزار بارہ تیرہ میں وہ سٹیڈی کمپنیٹ ہوئی تھی پر چلی گئی اتنا برا آنٹ سکوائک مد نہیں دے سکتی لپوٹی بھی فتر کامت نے پنایا تھا